ہلو ایبن آج کی اس ویڈیو میں ہم بی اے پروگرام اسکل انہانسمنٹ کورس سیمیسٹر سکس کا کانفلکٹ اینڈ پیس بلڈنگ کا پریویس یئر پیپر اگزام پیٹرن ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس یونٹ میں سے کتنا پیپر آپ لوگوں کے لئے بن رہا ہے یہ جو سبجیکٹ ہے نام سے ہی پتا چل رہا ہے کانفلکٹ اینڈ پیس بلڈنگ کسی بھی آرگنائزیشن میں یا کہیں پر بھی جب دو انڈیویجولز ہوتے ہیں یا دو سے زیادہ انڈیویجولز ہوتے ہیں تو ان کے بیچ میں آپس میں وچار کئی بار سیم نہیں ہوتے تو کانفلکٹ پیدا ہو جاتا ہے یعنی کی ڈیفرنس ان اوپینین اب وہ کانفلکٹ پیدا ہونا ضروری نہیں ہے آپ اس کو نیگٹیو ویہ میں ہی لو کئی بار پوزیٹیو کانفلکٹ بھی ہوتے ہیں اور کانفلکٹ کی وجہ سے پوزیٹیو اور فروٹفول ڈیسٹیجن بھی لیا جاتے ہیں کسی بھی ارگنائزیشن میں تو اس سبجیکٹ کے اندر آپ اسی ٹاپک کے بارے میں پڑھنے والے ہو یہ کانفلکٹ ایکچول میں کیا ہوتا ہے اس کے ڈائمنشن کیا کیا ہو سکتے ہیں اور کون کون سے طریقے ہیں اس کانفلکٹ کو ریزولف کرنے کے جسے پیس بیلڈنگ بھی کہا جاتا ہے تو اس میں سب سے پہلے کانسپٹ ہے آپ کو کانفلکٹ کے بارے میں سمجھنا ہے اور کانفلکٹ کو کس طریقے سے منجھ کس طریقے سے اس کا سمجھان نکالا جا سکتا ہے ٹرانسفورمیشن کس طریقے سے کرا جا سکتا ہے پیس بیلڈنگ کیا ہوتا ہے اس کا میننگ اور کانسپٹ آپ کو سمجھنا ہے پھر دائمنشن کانفلکٹ کا دائمنشن کیا کیا ہو سکتا ہے آئیڈیلوجی بیزد ہو سکتا ہے ایکانومک ریسرچ شیئرنگ کانفلکٹ ہو سکتا ہے شوشل کلچرول کانفلکٹ وغیرہ ریلیجیوز گینڈر بیس کانفلکٹ ہو سکتا ہے کانفلکٹ کے لیول کن کون سے ہوتے ہیں لوکل سب نیشنل انٹرنیشنل آپ دیکھتا ہوگا نا کہ لوکل لیول پر بھی کانفلکٹ ہو رہا ہے آپ اس میں الگ الگ پارٹیز میں پھر الگ الگ دیشوں کے بیچ کانفلکٹ چل رہا ہے اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں پھر کیا ہے بھئی کانفلکٹ ریسپونسز اسکلز اینڈ ٹیکنک کانفلکٹ کو کس طریقے سے ریزولف کرا جائے اس کی الگ الگ ٹیکنکس ہو گئی نیگوسییشنز کیا ہوتا ہے ٹرسٹ بیلڈنگ اور میریٹیشن ہو گئی اور ٹریک ون ٹریک ٹو این ملٹی ٹریک ڈپلومیسی ہو گئی اور گاندھیان میتھڈ جو گاندھی جی بتا کے کہے ہیں کس طریقے سے کانفلکٹ کو ریسپونس کرو سو دیکھ وہ ریزولف ہو سکے یہ چار یونٹ ہیں یہ بریف سا سیلیبل سے اس پرٹیکلر سبجکٹ کا اب ہم اس کا پیپر پیٹن ڈسکرس کرتے ہیں پیپر آپ کا سیونٹی فائیب مارکس کا آئے گا پورا پیپر یا تو انگلیش میں دیجئے یا ہندی میں دیجئے ٹوٹل آٹھ کوششنز ہوں گے جس میں سے آپ کو کوئی پانچ کرنے ہیں ایک کوششن پندہ نمبر کا ہو گیا فرسٹ کوششن ہمارے پاس ہے سنگھرش کیا ہے سنگھرشوں کے مکھے سدھاند اور سٹوڑتوں کی ویاکہ کیجئے کانفلکٹ کا بیسک کانسیپٹ آپ سے پوچھ لیا گیا کیا ہوتا ہے اور اس کے سورسز اور تھیوریز کیا کیا ہے وہ آپ کو بتانے ہیں اسی بعد آپ کانفلکٹ ٹرانسفورمیشن سے کیا سمجھتے ہیں سنگھرش روپانترن سے آپ کیا سمجھتے ہیں اور اگزامین دا کانفلکٹ ٹرانسفورمیشن تھیوری آف جان پول جان پول جان پول کے سنگھرش سپانترن مکھے سدھاند کا پریکشن کیجئے اس کی بعد ہے پوسٹ کوڑور ایرا وٹنیس ان انکریز ان ایتھنو ڈیلیجیس کانفلکٹس بیو ایگری گیو ریزن فور یور آنسر اس میں یہ ہے اترشیدیو کال میں جاتیے اور دھارمک سنگھرشوں میں وردی دیکھی گئی ہے کیا آپ اس بات سے سہمت ہیں اپنے اتر کے پکش میں کارن دیجئے کیا آپ کو لگتا ہے کہ پوسٹ کوڑور ورک کے بعد جو ریلیجیس بیس کانفلکٹ ہیں اس میں انکریمنٹ ہو آئے اس کی بارے میں آپ کو بتانا ہے سنگھرش کے ورگی کرن کی ویاکھیا سنگھرش کے ستھلوں کی سندرب میں کیجئے اس کی بات کانسپٹ آف پیس بیلڈنگ کو ایکسپین کرنا ہے آپ کو شانتی نرمان کی افدھارنہ کا پریکشن کیجئے ڈسکس دا رول آف ویریس فیکٹرز ایل ایجنسی شانتی نرمان میں ویبین کارکوں اور سنستاؤں کی بھومی کا کی اس کی بات ملٹی ٹریک ڈپلومی سی ڈسکس بہو مارگی کوٹ نیتی کیا ہے ویریس کیجئے وہی جو آپ کا ٹیکنک وغیرہ دی کانفلیٹ کے ریسپونس میں اس کی بات ایجنسا کیا ہے سنگھرش سمدھان کے شیطر میں گاندھی کے دین کی ویریس کی جی یہ کافی جاندنے کی کوشن آپ دیکھنے کو ملے گا تو یہ کوشن ضرور سے کر جائے گا آپ لوگ اسی بات last question میں شورٹ نوٹ ہیں کنی دو پر شورٹ نوٹ ڈکھنا ہے negotiation سمجھوتا وارتہ ideology and conflict وچار دھرا اور سنگھرش negative and positive peace نقراتمق اور سکراتمق شانتی اور gender based conflict gender ادھارت سنگھرش اس question میں ایک دو question post لے گئے ہیں ideology and conflict کا اور gender based conflict کا یہ level of conflict کے اندر آسکتا ہے یا پھر level نہیں میں unit دکھائی گئی ہے اس میں سے آیا ہے یہ 8 question ہے جس میں 5 question کرنا ہے ایک بار پھر سے ہم آپ کے syllabus کی طرف چلتے ہیں تو ہم یہا پہ syllabus کی طرف آپ کے آگئے ہیں اس میں simple سی بات ہے peace building question آپ لوگوں سے پوچھا گیا ہے اس کے بعد conflict konflikt کا concept ہے اس کا بھی question آپ لوگوں سے پوچھا گیا ہے اور similarly جو konflikt transformation ہے اس کے بارے میں اور اس کے ایک تھیوری ہے جان پول کی اس کے related question آیا ہے تو first unit میں صحیح تین full flesh question آپ کو دیکھنے کو ملے ہیں unit 2 یعنی dimension کی جاتک بات ہے تو ideology اور religious based conflict ہے gender based sorry تو اس کا question اس میں دیکھنے کو ملا ہے اور ایک آپ کہہ سکتے ہو کہ post cold war era میں religious based conflict بڑھے ہیں تو question بھی اس unit میں سے آپ دیکھنے کو ملا ہے یا پھر اس question کو آپ level of conflict کے اندر بھی count کر سکتے ہو اور جو last والی unit ہے اس میں negotiation کے اوپر short note ہو گیا track to ہر ایک unit اپنے آپ میں important ہے سب سے زیادہ important unit कی category میں unit one کو اور unit four کو رکھوں گا کہ دونوں unit پوری پوری کر کے جائیے گا اور کوئی بھی unit آپ اٹھاتے ہو تو complete کرو ایسا نہ ہو کہ ایک particular unit میں چار topic ہیں آپ نے 3 کر لیے اور ہوا چلو اس کے بعد ہی آپ next unit پہ جائیے گا اور one اور four unit is the most important unit according to me اس کے بعد میں unit 2 کہ سکتا ہوں اور last میں unit 3 کو بول سکتا ہوں ٹھیک ہے تو آئی ہوپ دوستو آپ کو یہ ویڈیو یوسفل لگی ہو تو ویڈیو کو شیئر کیجئے لگی